اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہمارے دین اسلام میں بندوں کے کیا حقوق ہیں ہم ذرا اس پہ گوھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں پہلا حق جو چیز بندہ اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے اور جو چیز خود اسے پسند نہیں ہے تو مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز بھی پسند نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اگر ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی آزا کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے اور رنج و تکلیف سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ اگر مسلمان کہیں پہ رہتا ہے اس کو تکلیف ہو تو ہمارے اندر اس کا درد کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات حاصل کرے اسے چاہیے کہ ایسے حال میں زندگی گزارے کہ جب موت آئے تو کلمہ شہادت پر مرے اور جو چیز اپنے لئے پسند نہ کرے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی پسند نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عدل و انصاف والا کون ہے فرمایا رب تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے دوسرا حق بندوں کے ساتھ دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمو من صالم المسلمون مل سانہی و یادہی یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کون ہوتا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن وہ ہوتا ہے جس سے ایمان والوں کو اپنے مال و جان میں کوئی خوف و خطر نہ ہو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا محاجر کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو برے کام کرنا چھوڑ دے وہ محاجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے اور نہ یہ حلال اور جائز ہے کہ ایسا کام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف و حراس پھیلے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا وہ اتنا اپنے جسموں کو نوچیں گے کہ ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی پھر ایک منادی ندا کرے گا بتاؤ اس خارش کی تکلیف کیسی ہے اہل دوزخ کہیں گے یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے فرشتے کہیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو کیف و مستی میں جھومتا تھا یہ مقام اسے محض اس لیے حاصل ہوا تھا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایسا درخت کاٹ دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا حق ہم پر کیا ہے حقوق العباد میں تیسرا حق کیا ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہ آئے یعنی فخر و غرور کے ساتھ پیش نہ آئے کیونکہ اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وہی نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ توازو اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں بے واؤں ضرورت مندوں کے ساتھ جاتے اور ان کی ضروریات پوری فرماتے تھے سو ایک دوسرے کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تکبر یہ جو ہے بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان کے قریب کرتا ہے جبکہ بندہ مسلمان پانچ وقت اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور ہر وقت وہ جب نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تو بڑا ہے لیکن جب نماز سے باہر آتا ہے تو پھر کہتا ہے میں بڑا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا کہنے والا تکبر والا بندہ اللہ کی نظر میں چیمٹیوں سے بھی بدتر ہوگا قیامت والے دن چوتھا حق کسی مسلمان کے حق میں چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک بھائی کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں یعنی کسی بندے کی بات دوسرے بندے کو کہیں گے تو وہ خراب کریں گے لڑوائیں گے چغل خوری یہی کام ہوتا ہے کہ دوسرے کو ایک دوسرے سے لڑانا ایک دوسرے کا اعتبار ختم کرانا ایک دوسرے کی عزت خراب کرانا اس طرح ہوتا ہے تو اس وجہ سے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے بس اگر کوئی بندہ کسی کی بارے میں غلط بات کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہ کرے اعتبار عادل کی بات کا ہوا کرتا ہے اور چغل خور جو ہوتا ہے نہ وہ فاسق ہے فاسق کا اعتبار نہیں ہوتا حدیث شریف میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا جو تیرے سامنے کسی کی بد خوئی کرتا ہے اور وہی بندہ کسی اور کے سامنے تیری بھی بد گوئی کرتا ہوگا اس لیے جوٹے شخص کے ساتھ تعلقات مختصر رکھنے چاہیے جو ضرورت کی بات تک بس زیادہ تعلقات کی کوئی ضرورت آئے ہی نہیں پانچمہ حق تین دن سے زیادہ کسی آشنا واقف کار سے ناراض نہ رہے یعنی تین دن سے زیادہ ناراض گی کو حرام قرار دیا گیا ہے بس تین دن کے بعد فوراً مل لے اور سلام دعا اگر وہ نہیں کرتا تو یہ شروع کر دے رسول اللہ صلی اللہ ہم کہنے میں ابتدا کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ اسلام سے فرمایا میں نے تیرا درجہ اور تیرا نام اس بنا پر بلند کیا ہے کہ تُو نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا سبحان اللہ ایک حدیث میں ہے کہ تُو اگر اپنے بھائی کی غلطی اور خطا کو ماف کر دے گا تو تیری عزت و بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا چھتا حق کیا ہے کہ جو آدمی پاس آئے اس سے نیک سلوک کرے یعنی بندے کے پاس جو بھی آئے اس کے ساتھ نیک سلوک کرے نیک نیک ہے اپنی طرف سے اچھا سلوک کرے کوئی بھی بندہ آئے سب کے ساتھ سلوک اچھا کرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ کیونکہ اگر وہ نیکی کا اہل نہیں تو 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 نیکی کا اہل ہے حدیث شریف میں آتا ہے نیک اور برے انسان ہر ایک کے ساتھ بلا امتیاز نیک سلوک کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ سلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ سے بات کرتا آپ صلی اللہ سلم اس وقت تک اس سے ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ اسے چھوڑتا اور جب تک کوئی شخص آپ صلی اللہ سلم کے ساتھ مصروف گفتگو رہتا آپ صلی اللہ سلم اپنا چہرہ مبارک اس سے نہ پھیرتے اور اس کی بات مکمل ہونے تک صبر و زبد سے کام لیتے تھے سبحان اللہ ہمیں بھی کچھ ایسے ہی اپنے آپ کو پسند بھی فرماتا ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی باتوں کو اپناتا ہے تو اللہ کی محبت سے سرفراز ہوتا ہے ساتھ ماں حق بولوں کی عزت کریں اور چھوٹوں سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ سلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بولوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں پر رحم کرتا ہے وہ اللہ کی ہاں مقبول ہے جو شخص بولوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو جوان بولوں کی عزت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی جوان کو اس کی خدمت پر معمور کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ عزت و حرمت کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے اصل میں یہ اس بندے کی درازی عمر کی بشارت ہے جو مشایخ اور بھوڑے سفید بالوں والے کی عزت و حرمت کرتا رہتا ہے ان میں والدین رشتہ دار دوسرے مسلمان سب داخل ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا دیتا ہے اسے بڑھاپے میں سہارا عطا کر کے اس پر کرم فرماتا ہے دستور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں پیش فرماتے تھے آپ صلی اللہ سلام ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے بعض کو اپنے آگے بعض کو اپنے پیچھے بچے آپس میں اللہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ سلم کی خدمت میں لے جاتے کہ آپ صلی اللہ سلم ان کو نام تجویز کریں اور دعا کریں آپ صلی اللہ سلم بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھاتے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا کہ بچہ آپ صلی اللہ سلم کی گود میں پیشاب تاکہ مکمل طور پر پیشاب کر لے اب اس پر سختی آپ اس پر سختی نہ کرو پیشاب نہ روکو پھر آپ صلی اللہ سلم بچے کے ماں باپ کے سامنے پیشاب نہ دھوتے بلکہ کیونکہ وہ رنجو تکلیف محسوس نہ کریں جب وہ ان کے والدین بچوں کے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ تا تو کپڑے پر پیشاب کی جگہ چھینٹے مارتے تے یعنی ہلکہ دھوتے تو اسی طرح حضرت امام ببو حنیفہ رحمت اللہ بھی یہی فرماتے ہیں یعنی حنفی مسلق میں بھی اسی طرح کا طریقہ ہے دھونے کا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کتنے مہربان ہیں اور کتنے خوبصورت ہمیں حقوق العباد جو ہیں ہمارے حبیو پاک صلی اللہ علیہ ہمیں عطا فرمائے ہیں آٹھوہ حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے کشادہ رو خندہ بھیشانی سے پیش آئے یعنی بندہ مسکراتے ہوئے پیش آئے اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کشادہ رو آسانی مہیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ نے مزید فرمایا نیک کام جو مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے آسانی مہیا کرنا کشادہ رو پیش ہونا اور خوش زبان ہونا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بے سہارا عورت راستے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی مجھے آپ صلی اللہ صلی اللہ سے اہم کام ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس کوچے میں جہاں چاہے بیٹھ سن کر پھر اٹھے سبحان اللہ نمہ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے یہ وعدہ خلافی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اس لیے کہ یہ بھی حق ہے بندے پر کہ مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ جس میں تین برائیاں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہوتا ہے یعنی اگرچہ چاہے نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو تب بھی پہلی برائی جوٹ بولنا دوسری برائی وعدہ خلافی کرنا اور تیسری برائی امانت میں خیانت کرنا تو یہ جو تیسری برائی ہے یہ بہت خطرناک ہے یعنی امانت میں خیانت کا مطلب ہے کوئی اگر آپ کو کسی کو پیسے دے جاتا ہے تو اس میں بندہ خیانت کر دیتا ہے یعنی وہ چیز جو دی ہے وہ کھا لیتا ہے پھر منکر ہو جاتا ہے یا اس کو کہتا ہے میں نے اس نے اتنی دی تھی پھر جوٹ بول کے تو اس لیے منافق کی نشانیاں ہیں یعنی بندہ بات کرے تو جوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت اس کے پاس دی جائے تو امانت میں خیانت کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے آمین دسویں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان کرے یعنی جو زیادہ عزت والا ہو اس کی لوگوں کے درمیان زیادہ عزت کرے عزت و حرمت میں اسے فوقیت دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک سفر میں ہم تھے دسترخان بچھایا گیا ایک درویش قریب سے گزرا فرمایا ایک روٹی اسے دے دو پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب سے گزرا فرمایا اسے بلاؤ اور کھانے میں شریک کرو لوگ نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویش کو جانے دیا مگر دولت مند کو بلالیا فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایک درجہ اور مرتبہ دیا ہے ہمیں بھی اس کے درجے اور مرتبے کے مطابق اس کے حق کا لحاظ رکھنا چاہیے درویش تو ایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ سلوک وہ کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہوتا ہے لیکن یہ سب شریعت کے اندر ہوگا حدیث ہے کہ جب کسی قوم کا سردار اور صاحب عزت انسان تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی بوری عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی اسے بٹھایا اور فرمایا مرحبا اے میری ماں مرحبا تو جس کے لئے تو سفارش کرنا چاہتی ہے اور جو تو مانگ تا کہ میں دوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ غنیمت سے ملا تھا اسے عطا کر دیا اس نے وہ مال ایک لاکھ درم کے بدلے حضرت اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملتا ہے اس پر کنات کرنی ہے اور ہمیں اپنا مال جو رزق جو لکھا ہے وہ ضرور ملنا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جب رزق پورا ہو جائے گا تو دنیا سے رخصتی ہو سکے گی گیرمہ حق یہ ہے کہ جن دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو تو کوشش کر کے ان دونوں میں صلح کرا لے تو یہ ہے گیرمہ حق مسلمان کا کہ دو ناراض مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا نماز روزہ اور صدقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تشریف فرماتے آپ نے تبسم فرمایا حضرت عمر نے عرض کیا فدا کا امی و ابی آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا ہے ارشاد فرمایا میری امت میں سے دو آدمی اللہ رب العزت کے حضور دو زانوں گر پڑھیں گے ایک عرض کرے گا یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اس کا حق اسے دے دے دوسرا عرض کرے گا یہ تمام نیکیاں اہل حقوق وہ دوسرا عرض کرے گا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ سے چھین کر لے گئے ہیں یعنی جن جن کے حق ادا نہیں کیے تھے ساری نیکیاں اس کی وہ سب لے گئے ہوں گے اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اب یہ بیچارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں مظلوم عرض کرے گا تو پھر میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیں تو اس کے گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہوگا اتنی بات فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روپڑے اور فرمایا کہ یہ ہے ظلم عظیم کیونکہ اس قیامت کے روز ہر شخص جو ہے وہ اس کا ضرورت بند ہوگا کہ اس کا بوج حلقہ ہو اللہ تعالی مظلوم سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے چاندی کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہر سے سجے ہیں دیکھ رہا ہوں یہ شہر امدہ محلات کس پیغمبر صدیق یا شہید کے لئے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جو ان کی قیمت ادا کرے سبحان اللہ تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے بندہ ارز کرے گا کہ ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اور کس طرح اللہ تعالی فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق ماف کر دے بندہ ارز کرے گا یا اللہ میں نے اپنے سب حقوق ماف کر دیے اللہ تعالی فرمائے گا اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو اور مخلوق میں سلح کراؤ کیونکہ اللہ تعالی بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں سلح کرائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین